بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد صدیق ایک نئے لیکچر ویڈیوز کے ساتھ حاضرِ خدمت ہے عربی زبان کا گرامر کا ایک اور موضوع مرکبات کے نام سے ہے مرکبات مرکبہ کی جمع ہے اور مرکب مفرد کے مقابلے میں آتا ہے تو یاد رکھو مو سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں تو الفاظ کے ساتھ ہی ہماری گفتو ہوتی ہے اگر لفظ اکیلہ ہو اور ایک معنی پر دلال کرے تو اسے مفرد کہتے ہیں جیسے راجلون ایک مرد اگر الفاظ مل کر بنے تو مرکب بن جاتا ہے جیسے زیدن قائمون زیدن اور قائمون یہ دو جب ملے تو مرکب بن جائے جس کا محن ہے زیدن قائمون زید کھڑا ہے یہ مرکب بھی ہے اور جملہ ہے مفردات کے مقابلے میں مرکبات آتے ہیں مفردات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں صرف مثلا اسم ہے فعل ہے حرف ہے اور اس کے مقابلے میں مرکبات ہیں مرکبات کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے دو پہلی قسمیں کریں تو ایک بن جاتا ہے مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید مرکب مفید وہ مرکب ہے جس میں خبر اور طلب کا فائدہ ہو جیسے زاربہ زیدن زیدن اس نے زیدن مارا مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جس میں طلب و خبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے کہ غلام و زید زید کا غلام اور اس میں کوئی طلب نہیں ہے مرکب غیر مفید کی چند اقسام ہیں اس مرکب کی چار قسمیں ہیں ان میں سے ایک ہے مرکب اضافی مرکب اضافی کے دو اجزاء ہیں پہلا جوز مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مضافل ہے جب ہم ان دو اجزاء کا اوٹو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کا کے کی آتا ہے جیسے کتاب و زیدن زید کی کتاب غلام و زیدن زید کا غلام کالم ہو اس کی کلم تو یہ کیا ہے یہ مرکب اضافی ہے اس میں اضافت موجود ہے لیکن کوئی خبر اور طلب کا فیدہ نہیں پایا جاتا اس لیے یہ مرکب ناکس ہے جملہ نہیں ہے ہاں کسی جملے کا جز ہو سکتا ہے تو یوں سمجھیں کہ مرکب اضافی ایک مرکب تو ہے لیکن یہ مرکب غیر مفید ہے ناکس ہے دوسرا ہے مرکب توصیفی اس کی بھی دو اجزاء ہوتے ہیں پہلا جز موصوف کہلاتا ہے اور دوسری جز صفت اس مرکب میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور تو اس کی صفت دوسرے میں آتی ہے اور صفت کیا ہوتی ہے خوبی کا نام ہوتا ہے تو گواہ ہے کہ پہلے جز کی جو خوبی بیان کی جائے گی اور جس لفظ سے بیان کی جائے گی اسے صفت کہتے ہیں چاہے یہ خوبی ہو چاہے خرابی ہو یہ باہر کہیں ایسا جملہ ایسا جو بھی مرکب ہوگا وہ بھی ناکس ہوگا یہ جملہ نہیں بنتا مثلا راجلون صالحون نیک مر راجلون تالحون بدبخت آدمی مرکب بنائی یہ تیسری قسم ہے مرکب غیر مفید کی اس مرکب کے دو اجزاء ہیں ان کے درمیان حرف عطف پوشیدہ ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے لکھنے اور پڑھنے میں تو نہیں آتا جیسے کہ آداد کے زمن میں آتا ہے ہم قرآن حکیم میں بھی اور جہاں بھی آئے گا تو آہد آشرا سے لے کر تیسٹ آشرا تک یہ ایسی آہد آشرا تیسٹ آشرا ایسے پڑھا جائے گا دراصل اس کے اندر واو موجود ہوتا ہے جیسے تو یہ آہدن و آشرن تھا اور دونوں کو ایک کر دیا گیا تو بن گیا آہد آشرا اس مرکب کا دوسرا نام امتزاجی مرکب ہے مرکب مناصرف اس مرکب کے بھی دو اجزاء ہیں اس کو مرکب بنائی کے برخلاف اس میں حرف عطب پوشیدہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں اجزاء کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا ہے بغیر کسی واو کے یا عطب کے جیسے بالن بکن بالن بودھ کا نام ہے بکن شہر کا نام ہے جب اس کو جب اس کا مرکب بنائی گیا تو بان جائے گا بالا بکہ تو یہ بالا بکہ ہی پڑا جائے گا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ مرکب ناکس ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی خبر اور طلب نہیں ہے اس مرکب کا دوسرا نام مرکب اس نادی بھی ہے کیونکہ اس کی سند ہوتی ہے بالن و بکن کی بال کی جو نسبت ہے بک کی نسبت بال کے ساتھ ہوئی تو اس لیے اس مرکب اس نادی کہا جائے گا یہ سارے مرکبات ناکس کہلاتے ہیں مرکب اضافی ہو مرکب توصیفی ہو مرکب بنائی ہو مرکب منع صرف ہو یا مرکب اس کے علاوہ بھی کچھ مرکبات آتے ہیں جن میں سے دو میں پیش کرتا ہوں ایک ہے مرکب اطفی مرکب اطفی وہ مرکب ہے جس میں دو کلمات کو واو آتفا کے ذریعے ملائے جاتا ہے جیسے زیدن و حارسن زید اور حارس اگر جملے میں ان دو چیزوں کو ملائیں گے مرکب اطفی کو جملے کا ایک حصہ بنائیں تو یوں ہوا جائے گا جا آ زیدن و حارسن زید اور حارس آیا تو یہاں زید ماتوف علیہ ہے و اطفہ ہے یعنی و اطفہ حرف ہے اور حارسن ماتوف ہے ماتوف علیہ اور ماتوف مل کر جو اینے ایک مرکب بنے گا اور اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب اطفی زیدن و حارسن مرکب اطفی ہے چھٹی قسم ہے مرکب سوتی سوت آواز کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے اسوات اس مرکب کے بھی دو اجزاء ہیں ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تو دوسرا جزب اس میں سوت ہوتا ہے اور پہلے نام ہوتا ہے جس کے ساتھ اسے ملا دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ مرکب سوتی بن جاتا ہے مثلا سیب یہ آواز تھی سیب وے تو وے جو ہے یہ آواز ہے ناوی کا یہ نام ہے اس لئے سیب وے در اصل میں سیب وے ہن تھا اور اس کے اندر جو ہے ان دونوں کو ملا دیا اور وہاو کو اس میں نہیں رکھتے تو دونوں کو ایک ملانے سے یہ سیب وے بن گیا مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں کیا فرق ہے مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جس میں طلب اور انشاء پائی جاتی ہے اس سے بننے والے جملے خبریہ بھی ہوتے ہیں خبریہ خبریہ اور اسمیہ ہوتے ہیں جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ بھی آتا ہے اور جملہ فریدیہ بھی آتا ہے جبکہ انشائیہ میں انشائیہ کے چند اصام ہیں جو درد زیل ہے یہ آپ کے علم کے اضافے کے لئے ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں موجود رہیں گی تو جب بھی آپ تحقیق کریں گے یا زیادہ پڑھیں گے یا مطالعہ کے دوران ان چیزوں پر غور کریں گے تو آپ پر یہ استعظار رہے گا اور یہ چیزیں مفہوم اور معنی کو سمجھنے میں آپ کے لئے کارامت ہوں گی جملہ انشائیہ میں انشائیہ کی چند الفاظ ہیں جو آپ کو یاد کریں گے اور یاد رکھنے چاہیے اور ان پر جب بھی پڑھیں تو ان پر غور کریں جملہ انشائیہ میں انشائیہ میں کون کون سے آتے ہیں فعل عمر انشائیہ ہوتا ہے فعل نئی بھی انشائیہ ہے استفام حل کے ساتھ ہو ہم کے ساتھ ہو یا حمزہ کے ساتھ ہو تو یہ استفام کی کوئی بات سمجھنے کے لئے جو سوال کیا جاتے ہیں تو اسے استفام کہتے ہیں تمنا جیسے لیتا کا لفظ اسمال ہوتا ہے تمنا کے لئے اور امید کے لئے لفظ ہوتا ہے عربی میں ترجیہ کہتے ہیں اور اس کے لئے عربی کا لفظ ہے خاص وہ لہ اللہ اس کے علاوہ اقود میں بھی یہ انشائی ہوتی ہے اور اقود کیا ہوتے ہیں جس میں دو آقیدین کے درمیان کوئی جب مویدہ ہوتا ہے عقد ہوتا ہے تو اس کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بے اشرا میں ہو یا نکاح میں ہو تو اسے ان الفاظ کو اقود کہا جاتا ہے اسی طرح کہیں عرض کرنی ہے تو عرض بھی جو ہے وہ بھی انشاء میں شامل ہے ندا کسی کو آواز دینی ہو یا کے ساتھ یا ایو کے ساتھ یا یوہا کے ساتھ وہ بھی مرکم مفید بھی بنے گا اور وہ بھی جملہ انشاء میں شامل ہوگا قسم کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور تحجب کے لئے بھی ماہ آسنہ وغیرہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے مرکم مفید کی چشمیں ہیں تو آج کے لئے تر آپ کا جو ہے انی الفاظ پر ختم کرتے ہیں آپ کے لئے لیکن آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ گریمر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو ان کی پریکٹس کریں تو آپ کی ذہن میں عز بر رہنی چاہیے اور خصوصی یہ کتنے مرکبات ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ مرکبات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہیں تو مرکبات کی جو کس میں ہم بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرکبات سارے جو ہے یہ ناکس ہے مثلاً مرکب اضافی ہے جس میں اضافت ہوتی ہے دو اسما کے درمیان مرکب تو سیفی ہوتی ہے جس میں پہلے محصوف ہوتا ہے پھر صفت ہوتی ہے دونوں کو ملاتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے تو یہ مرکب تو سیفی ہے اسے ذرا ایک مرکب بنای ہے تو بناب کا مطلب بنانا تو یہاں عدد کی اعتبار سے جب دس کے بعد آگے عدد ہم شمار کرتے ہیں تو وہ گیارہ ہوتا ہے تو گیارہ کے لیے عربی من آہدن ایک آشرون دس یہ دس اور ایک گیارہ بنتے ہیں عربی جو ہے آہدن و آشرون کے بجائے آہدہ آشرہ بولتے ہیں اور یہ آہدہ آشرہ اسی ترقیب کے ساتھ تیسٹ آشرہ تک یہ ترقیب رہتی ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مرکب بنای ہے اور چونکہ ہم نے دو عددوں کو ملا دیا ہے تو اس لیے اس ملانے کو امتزاج کہتے ہیں تو یہ امتزاج کے حوالے کے ضرور سے اس مرکب کا نام جہاں بنای ہم رکھتے ہیں وہ مرکب امتزاج جی بھی کہتے ہیں امتزاج کے منا ملا دینا مرکب منع صرف مرکب منع صرف اس کی بھی دو عجزات ہیں اس میں اس کی مرکب بنای جو ہم نے پہلے بیان کیا یہ اس کے برخلاف ہے کہ اس میں مرکب بنای میں واو جو ہے وہ پشیدہ ہوتا ہے لیکن مرکب بنای مرکب منع صرف میں آ کر واو یہاں نہیں ہوگا بلکہ دو اسماع کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور اس اس کے اندر نہ واو کو رکھتے ہیں نہ ظاہر رکھتے ہیں نہ پشیدہ رکھتے ہیں عربوں کے ہاں ایک بدھ تھا جس کا نام تھا بال جیسے حبل مشہور ہے اسی طرح بال بھی ایک قبیلے کا یا ایک مذہب قوم کا جو ہے بدھ تھا اور بک ایک شہر تھا تو اس شہر کے بدھ کے نام کو ساتھ ملا کر پڑا گیا تو بالہ بک بن گیا تو یہ بالہ بک جو ہے یہ مرکب منہ صرف بنتا ہے منہ صرف آپ کو پتا ہے کہ منہ صرف وہ ہوتے ہیں کہ جس کے جس کا احراب میں کسرا اور تنوین نہیں آتی تو آپ دیکھیں گے بالہ بک کو جہاں بھی اسمال جملے میں ہوگا اگر تو یہ مرفوع حالت میں ہوگا تو اس پہ پیش ہوگی اگر اس مرفوع حالت نہیں منصوب ہے یا جری ہے مجرور ہے تو اس کا جر اور نصب دونوں نصب کے ساتھ آئے گا زبر کے ساتھ آئے گا زیر اور تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا یہ بھی مرکب ناکس ہے مرکب مفید اور غیر مفید تو آپ کو بتایا ہے تو مرکب مفید اور غیر مفید میں یہ ہوتا ہے کہ مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر ملتی ہے طلب ہوتی ہے اس میں خبر پائی جاتی ہے اور مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے جو مرکب تو بنتا ہے لیکن اس میں نہ کوئی طلب ہے بلکہ خالی جو ہے دو اسماعوں کو ملا کر اضافت یا اس کی تو صفت ہوتی ہے لیکن اس کو جملے کی صورت یاد نہیں کرتا اس کو مرکب ناکس کہتے ہیں تو مرکب ناکس کی یہ قسمیں آپ کو بتا دی اور ایک مرکب آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس مرکب کا نام مرکب سوتی ہے تو مرکب سوتی کیا ہوتا ہے وہ سوت کو یعنی آواز کو ایک آدمی کے نام کے ساتھ جو ہے ملا دیں تو اس طرح بن گیا تو جیسے سیب وی ایک مشہور ناوی کا نام ہے اور یہ سیب وی ہی پڑھا جائے گا یہ مرکب سوتی ہے تو آپ نے جو انہیں اس لیسن کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اسی پر اختیام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات آئندہ ہوگی اسبت سلام اللہ لکا القاتل